بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا اللہ صاحب سننے اور دیکھنے والوں کا میں آج آپ کے ساتھ کوئی ریسپی تو نہیں شیئر کر رہی ہوں اپنا کچن گارڈن آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تھوڑی سی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں سب سے پہلے میں آئیوں کی اکمبر کی طرف یہ تین چار کچھ زیادہ بڑے بڑے ہو گئے تھے میں ساتھ ساتھ ان کو اتار دی رہی ہوں یہ بیلیں نیچے زمین پہ پڑی ہوئی ہیں وہ جو پہلے میں آپ کو دکھا رہی تھی وہ ہم نے جالا سے بنا کے اس کے اوپر چگھائی ہوئی ہیں یہ کیوکمبر کی یہ جو بیلیں یہ نیچے پڑی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اتنے زیادہ تو نہیں لگے ہوئے بس چار پانچ ہی لگے ہوئے ہیں اتنی زیادہ ہے تو بیلیں نہیں ہیں صرف چھے دس بیلیں یہ کھیروں کی لگے تو ہیں جیکن یہ ان کے پتر اتنے گنے ہیں کہ یہ نیچے چھپے ہوئے ہیں مجھے بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں اس لیے میں پتوں کو تھوڑا اوپر اٹھا تھا کہ آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ ہے جی جناب کیا کہتے ہیں اس کو ہے ہربوزہ یہ لگے ہوئے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں یہ بھی آٹھ دس بیلیں صرف ہربوزے کی کسی کے ساتھ ایک لگے ہیں کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ تین چار لگے ہیں یہ آٹھ دس ادھر لگے ہوئے ہیں یہ بھی اب یہ کچھیں پکے تو نہیں ہیں تقریباً ایک ماہ لگ جائے گا ایک ماہ کے بعد تقریباً یہ ریڈی ہو جائیں گے یہ بھی ایک ماہ ہوا ان کو لگے ہوئے ہیں یہ کچھ کچھ اور ڈیزائن کی ہیں کچھ سبز ہیں کچھ مجھے اور ڈیزائن کی لگ رہے ہیں کچھ اب بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہیں اور اب پھول بیشمار لگے ہوئے ہیں اب بھی اور لگیں گے اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے سلاد پتہ پوست کی بیلیں بھوٹیاں لگے ہوئے ہیں اور اور جی جناب یہ ہے بینگن بینگن بھی تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں ان کی بھی پانچھے صرف بھوٹیں زیادہ نہیں ہیں کچھ یہ کیا کہتے ہیں دو کلر کے ہیں کچھ بلیک ہیں کچھ کون سا یہ رنگ ہے جامنو رنگ ہے پر تھوڑے تھوڑے سے لگے ہوئے ہیں موسیقی 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 اس کے ساتھ بھی تین لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ صرف ایک ایک ہی لگا ہوئے ہیں ابھی شروع شروع میں ہو زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا بینگن ہے میں نے ابھی تک یہ والے نہیں پکائے آج ہی ان کو میں اتاروں گی اور اور کالیاں پتھیں کو کتام بھی کتنا مزی کے بلتے ہیں جناب یہ آرام فرما رہے ہیں ٹوماٹر ٹوماٹر کی بیلیں یہ نیچے گر گئی ہیں یہ ٹوماٹر کا وزن اتنا زیادہ ہے اس لئے یہ نیچے بیٹھ گئے ہیں ٹوماٹر اتنے موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں اور کچھ گرین ہیں کچھ ریٹ ہو گئے ہیں کچھ ہلکیے سے ریٹ ہیں میں نے چار پانچ پہلے اتارے تھے اور آج یہ جو تھوڑے تھوڑے سی بکی ہوئی سارے اتار لوں گی کیونکہ دو تین دن ہم فریج میں نہ رکھیں اسی طرح بائے رکھیں تو یہ ریٹ کل رکے ہو جائیں گے اور ہمارا سیلٹ بننے کے قابل ہو جائیں گے یہ یہ کچھ نیچے چھپے ہوئے ہیں یہ ریٹ ہو چکے ہیں یہ تین بلکل نیچے جنین پہ چپٹے ہوئے ہیں اور پکے ہوئے ہیں بلکل یہ میں تو اس طرف نہیں آئی کیونکہ یہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں جب یہ پودو کی ساتھ لگی ہوتی ہیں یہ میری بہت ہی فیوریٹ ہیں ابھی اس کے درخت دنے بڑے تو نہیں ہوئے مگر ساتھ مرچیں لگی ہوئی ہیں اور سارے چار پانچ پودے ہیں ہم سب کے ساتھ چار پانچ پانچ لگی ہوئی ہیں اس کے جو درخت ہیں یہ پودے ہیں یہ بہت ہی ہلکے سے ہوتی ہیں اگر آتھ لگائیں تو تب یہ ٹوٹ جاتے ہیں میں آج آپ کو سارا کیچن گارڈنیں دکھا رہی ہیں کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گا اس لئے آج آدھا دکھا رہی ہیں اگلا باقی بات میں دکھاؤں گی یہ کچھ سبزیاں اور کھیریں میں نے توڑ کے رکھیں میرے طرف سے اللہ حافظ